دوستوں ویلکم تیو آئی ایس پیسی ایس ہوم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرسر بھی بی پیسی کا جب ریزلٹ آیا تو کٹ اف کافی ہائی گیا ایک سر تیرا کٹ اف جو ہے جنرل کٹوگری کا کٹ اف گیا تھا جس کو لے کر کافی ہکامہ ہوا اس بات کو لے کر ہنگامہ نہیں ہوا کہ کٹ اف ہائی گیا ہے اس بات کو لے کر ہنگامہ ہوا کہ اس میں جو ہے سے ریزلٹ میں ایک تو دھانزلی کی گئی ہے اور دوسری جو ہے سے بہت سارے کوششن کا جو اینسر ہے وہ نو کوششن کا لگ بگ اینسر جو ہے گلت ہے اور کچھ کوششن بھی گلت ہے اس کو لے کر جو ہے آنگولن بھی کیا گیا لیکن آئیوگ اور سرکار کی طرف سے صرف آشواسر ملتا رہا چھاتروں کو اور کوئی پرکریہ یا کوئی کاروائی نہیں ہوئی آگے اور چھاتر حتاس نیراش ہو گیا ہے اور چھاتروں کے پاس کوئی اپشن نہیں بچا یہاں تک کہ منز کا بھی ڈیٹ ایناؤنس کر دیا گیا اندیس دسمبر سے منز ہونے والا ہے اور اپشنل میں بھی چینج کر دیا گیا یہ جو ہے ایوگ ایکسپریمنٹ پر ایکسپریمنٹ کرتا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا اس کو کرنے کی اچھا ہے بیچ میں ہر چیز میں ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے وہ تطپر ہے تو آپ جب کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو اس کو لے کر جو ہے چھاتروں نے کھٹا ہو کر کوٹ کا رخ اپنایا ہے اور آج کوٹ میں جو ہے اس کی ہیرنگ چل رہی ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کوٹ میں جو چھاتروں کی طرف جو وکیل ہے وہ وائی بی گری ہیں وہ کوٹ میں سے اپنا پکچ چھاتروں کا پکچ رکھیں گے اس میں جو ہے سب سے مین جو چیز ہے وہ ہے کہ نو کوشن کے بارے میں ہے یہ جو غلط ہے اس کو جو ہے سہی کر کے جو بھی اس پہ ہے اس پہ ریزلٹ دوبارہ ریوائز کر کے دیا جائے پہلا تو یہ ہے کہ نو کوشن غلط ہے اس کا انسر دوسرا کہ یہ ہے کہ یہ جو مینس کا ڈیٹ ہے اس کو بڑھایا جائے مینس کے ڈیٹ کو جو ہے سہ ایکسٹینٹ کیا جائے تاکہ جو بھی چھاتر اگر آڑ جو ہے سٹیر لگے آج سنوائی میں تو مینس کا ڈیٹ بڑھے گا تب ہی کچھ جا گئے ہو سکتا ہے اگر مینس اس ڈیٹ پہ ہو گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ریزلٹ ریوائز بھی کرنے کا تو مینس کا ڈیٹ بڑھایا جائے اور اس کے بعد جو ہے چھاتروں کی مانگ سی بی آئی جانچ کو لے کر بھی ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن پہلے یہ دو مدہ ہے اور اس کے جو جج ہیں اسے سارے معاملے کے جو سنوائی کر رہے ہیں اس میں جو جج ہیں وہ ہیں جشٹیس آمان اللہ سنوائی آیا کہ کافی اچھے جج ہیں جشٹیس آمان اللہ تو دیکھئے آپ کیا فیصلہ آتا ہے اور کچھ دیر میں جو ہے امید ہے کہ اس پہ جو ہے سٹے لگ سکتا ہے آگے اگزامنیشن پہ اور یہ جو ہے یاچی کا ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کوٹ میں اس کا ہیرنگ ہوگا اگر یہ ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایکسپٹ کرتے ہی یہ ایک بہت بڑی جیت ہوگی اگر خارج کر دیا جاتا ہے تو پھر تو نراشہ ہی بات ہے سب تو ہائی کوٹ سے آپ سپریم کوٹ پھر جا سکتا ہے لیکن یاچی کا اگر ایکسپٹ کر لیتی ہائی کوٹ تو اس سے چھاتروں کی جیت ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ بینس پہ بھی ایسٹے لگ جائے گا اور کچھ چھاتروں کے پکش میں اچھا ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے آپ کے ہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسٹے لیٹیلز ہے فائلنگ نمبر ہے فائلنگ نمبر ہے سولہ بارہ دو ہزار بائس کو ہے ریجیسٹریشن نمبر بھی یہاں پر دیا ہویا ہے ریجیسٹریشن ڈیٹ بھی ہے سترہ تاریخ کا سی اے نار نمبر ہے اس کے بعد فرسٹ ہیئرنگ ڈیٹ جو ہے وہ آج کا دیا ہویا ہے 1912 2022 اور کوٹ نمبر 11 میں اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے نیسٹ ہیئرنگ جو ہے تو مطلب کہ آج ہی کے ڈیٹ ہیئرنگ چل رہی ہے فریش کے سے اور بھائی بھی گیری جو ہے وکیل بہت اچھے وکیل ہیں وہ چھاتروں کی طرف سے پکچھ رکھ رہے ہیں اور جسٹس امان اللہ جو ہے جج کے طور پر اس کی سنوائی کر رہے ہیں تو دیکھئے ہمیں امید ہے اور آپ لوگ بھی امید رکھئے کہ آپ لوگوں کے پکچھ میں بھی کچھ اچھا ہو اور جو صحیح ہو سکتا ہے ہم لوگ کرنے کے لئے تیار ہیں تو دوستوں آج کے لئے اتنا ہی جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے میں آپ لوگوں کو پھر اپڈیٹ کروں گا تو آج کے لئے ہی تینکیو